مووی کا سٹار 17 ایرز اولڈ بیلا سے ہوتا ہے جو ایریزونا سے واشنگٹن اپنے ٹیٹ چارلی کے پاس شفٹ ہو رہی تھی بیلا کے فادر ڈاؤن کے پولس چیف تھے بیلا اپنے فادر کے پاس اس لیے جا رہی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی تھی اور اس کی مدر نے دوسری شادی کر لی تھی اس وجہ سے بیلا کو اپنے فادر کے پاس جانا پڑتا ہے بیلا اب اپنے فادر کے گھر پہنچاتی ہے وہ وہاں جا کر جیکب اور اس کے فادر سے بھی ملتی ہے جیکب کے فادر بیلا کے فادر کے بہت اچھے فرنڈ تھے اور جیکب بیلا کو ایک ٹرک گفٹ کرتا ہے اور بیلا اسی میں سکول جاتی ہے بیلا اب سکول جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ کچھ نیو فرنڈز بھی بناتی ہے اس کے بعد وہ فرنڈز کی ساتھ بیٹھ کر لنچ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اینٹری ہوتی ہے کلنس فیملی کی اور کلنس فیملی میں روسلی، ایلس اور دوسرے لوگ بھی تھے بیلا کے فرنڈ اب ان سب کے بارے میں بیلا کو بتاتی ہے اور وہ ان سب کے بارے میں بتا ہی رہی ہوتی ہے تب ہی انٹری ہوتی ہے ایڈوٹ کی جو کلنس فیملی کا لاسٹ میمبر اور سب سے ہینڈسوم لڑکا ہوتا ہے اور بیلا کے فرنڈ اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ بہت زیادہ سا سپیشیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کا اب تک کوئی نیو فرنٹ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے نہ ہی کسی سے کبھی کوئی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی فرنٹ بنایا ہے اور اس کے بعد بھائیو کی کلاس میں بیلا ایڈورڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے ایڈورڈ بہت ہی زیادہ عجیب بیہیو کرتا ہے اور کلاس کے ختم ہوتے ہی فوراں وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ایڈورڈ کے عجیب بیہیوئر کے بارے میں بیلا پورا دن سوچتی ہے اور نیکس دے اس کو کنفرنٹ کرنے کا بھی سوچتی ہے لیکن ایڈورڈ نیکس دے سکول ہی نہیں آتا اور ایک دن نہیں بلکہ بہت سارے دن وہ سکول ہی نہیں آتا اور اب بیلا اس کا ویٹ ہی کرتی رہتی ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ایک بیلڈنگ پر ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ رہا ہوتا ہے مگر پھر دو لوگ اس کو بکڑ کر مار دیتے ہیں اس کے بعد سین شفٹ بیلا پر ہوتا ہے بیلا کے فادر اس کو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ وہ دینر پر ان کا ویٹ نہ کرے کیونکہ انہوں نے کسی کیس کے سلسلے میں جانا تھا جہاں پر ایک آدمی انیملز کے ہاتھوں مارا گیا ہے اب بیلا کے فادر اسی آدمی کی بات کر رہی ہے جو ہم نے پہلے سین میں دیکھا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کو مارنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہیومنز ہیں اس کے بعد بیلا سکول جاتی ہے اور وہاں پر بائیو کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے بیلا ایڈورڈ کو وہاں پر بیٹھا دے کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایڈورڈ خود بیلا سے بات کرتا ہے اور دونوں میں ایک اچھا انٹریکشن ہوتا ہے اور بیلا ایڈورڈ کو فاکس موف ہونے کا ریزن بھی بتاتی ہے تب ہی بیلا اچانک نوٹ کرتی ہے کہ ایڈورڈ کی آئیس کا کلر چینج ہو گیا ہے جس پر ایڈورڈ کنفیوزڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب بیلا سکول کے بعد اپنے گھر واپس جانے کے لیے اپنے ٹرک کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی ایک کار اس کو ہٹ کرنے والی ہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایڈورڈ آ کر اس کو بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ایڈورڈ کی کار کو صرف ٹچ کرنے پر کار میں ڈنٹ پڑ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر بیلا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب بیلا ہسپیٹل جاتی ہے تو وہاں پر وہ مسٹر کالن سے ملتی ہے جو کہ ایڈورڈ کے سوتیلے فادر تھے اور جب ان کو بیلا یہ بات بتاتی ہے کہ اس کو ایڈورڈ نے بچایا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب ریائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیلا ایڈورڈ کو روسلی اور کالن سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر بیلا ایڈورڈ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب اس نے کیسے کیا لیکن ایڈورڈ ہر چیز سے انکار کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب بیلا دن با دن ایڈورڈ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی لیکن ایڈورڈ اس کو اوائٹ کر رہا تھا اور پھر ایک دن خود سکول میں ایڈورڈ بیلا کے پاس آتا ہے اور بیلا ایڈورڈ کو ایک بیچ پارٹی کے لیے انوائٹ کرتی ہے اور اب بیچ پر بیلا ایڈورڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیک اپ اپنے فرنڈس کے ساتھ آ جاتا ہے جہاں پر جیک اپ کا فرنڈ اس کو کہتا ہے کہ کلنس بیچ پر نہیں آتے ہیں اور اب بیلا جیک اپ سے اس بارے میں کوسٹنز کرتی ہے جیک اپ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی ولف سے لنکڈ ہے ان لوگوں نے کلنس کو اس ایریا میں ہنڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن کلنس مختلف تھے اور پھر اسی لیے کلنس اور ولف کے بیچ ایک پیک ہوا جس کے اکارڈنگ وہ لوگ ولف کے ایریا میں نہیں آئیں گے اور ولف ان کے ایریا میں نہیں جائیں گے اور اب بیلا یہ سب سن کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جیک اپ سے ایڈورٹ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کیا ہے جیک اپ اس کو کہتا ہے کہ یہ صرف سٹوریز ہیں اور بات کو ٹال دیتا ہے اور اب بیلا جیک اپ کی باتوں کو بہت زیادہ سوچتی ہے اور پھر ان سب چیزوں پر ریسرچ کرنے لگ جاتی ہے بیلا اپنی فرنس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے اور وہ رات کو اکیلے ایک بک سٹور پر ایک بک کو خریدنے جاتی ہے اور تب ہی بیلا کے پیچھے کچھ لڑکے لگ جاتے ہیں بیلا ان لڑکوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایڈورٹ آ جاتا ہے اور اب ایڈورٹ بیلا کو ان لڑکوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب بیلا پھر سے ایڈورٹ سے کوسٹنز کرنے لگتی ہے لیکن ایڈورٹ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے لیکن بیلا کو اس کی ضرورت تھی اسی لئے وہ اس کی ہلپ کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا اور اب ایڈورٹ بیلا کو بتاتا ہے کہ وہ مائنڈز کو ریڈ کر سکتا ہے اور وہ ریسٹورنٹ میں پیٹے ہر آدمی کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتا ہے لیکن وہ بیلا کا مائنڈ ریڈ نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا ایڈورٹ بیلا کو کہتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی بیلا سے دور نہیں رہ پا رہا اور اب بیلا کو گھر چاہ کر سرچ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ایڈورٹ ایک ویمپائر ہے اور پھر نیکس ڈی بیلا سکول جا کر ایڈورٹ کو ایک ماؤنٹین پر لے جاتی ہے اور وہاں پر وہ اس کو کنفرنٹ کرنے کا بھی کہتی ہے اور اب وہاں پر ایڈورٹ بیلا کو بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلا ایڈورٹ کو کہتی ہے کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ تم مجھے ہرٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ایڈورٹ بیلا کو ماؤنٹین کی ٹاپ پر لے جاتا ہے جہاں پر سورج کی کرنے پر ایڈورٹ کی باڈی شائن کرنے لگتی ہے اور اب ایڈورٹ بیلا کو ڈرا کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیلا جب نہیں مانتی تو ایڈورٹ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی باقی ویمپائر سے مختلف ہے وہ صرف اینیملز کا بلڈ پیتے ہیں اور اب ایڈورٹ بیلا کو کہتا ہے کہ اس نے کئی سو سال سے بیلا کا انتظار کیا ہے اور اب اس کا انتظار ختم ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد نیکس ٹے ایڈورٹ بیلا کو اپنے ساتھ سکول لے کر جاتا ہے جس پر سب لوگ بہت حیرانی سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایڈورٹ بیلا کو اپنی فیملی کی ہسٹری بتاتا ہے کہ کیسے مسٹر کالن نے ان سب کو بچانے کیلئے ویمپائرز میں چینج کر دیا وہ بتاتا ہے کہ ان سب کے پاس سپیشل ایبیلٹیز ہیں کہ جیسے وہ مائنڈ ریٹ کر سکتا ہے اور ایلیس فیوچر دیکھ سکتی ہے اور اب ایڈورٹ بیلا کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر روسلی بیلا کو دیکھ کر کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اکارڈنگ ایک یومن کو انبالف کرنے سے فیملی کا سیکرٹ ڈسکلوز ہو سکتا تھا اور ایڈورٹ اس کی باتوں کو سی ایس نہ لیتے ہوئے بیلا کو گھر کا ٹور کرواتا ہے اور بیلا اور ایڈورٹ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور دوسری طرف ویمپائر ہنٹ جو دن با دن بڑھ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ٹاؤن والے سب بہت زیادہ ٹینشن میں تھے اور دوسری طرف ایڈورٹ بیلا کے روم میں آتا ہے اور وہاں پر ساری رات دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں بیلا کے سونے کے بعد ایڈورٹ ساری رات بیلا کو پیار سے دیکھتا رہتا ہے اور پھر نیکس ٹے ایڈورٹ بیلا کے فادر سے ملتا ہے اور اوفیشلی پرمیشن لے کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بیلا کلنس کو بیسپول کھیلتے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر جیمز وکٹوریا اور لارٹ آ جاتے ہیں اور یہ لوگ وہی ویمپائرز ہوتے ہیں جو فوقس میں اتنی دیر سے ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اب ان لوگوں کو بیلا اور ایڈورٹ کے ریلیشن کا پتا چل گیا تھا تب ہی جیمز بیلا پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس پر کلنس ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ایڈورٹ بیلا کو بتاتا ہے کہ جیمز ایک ٹریکر ہے وہ کبھی نہیں رکتا اس لیے اب اس کو مارنا ہوگا اور اب بیلا اپنے فادر کو بچانے کیلئے ان کو ہرٹ کر کر ایڈورٹ کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب اپنی مدر کے پاس جا رہی ہے اور اب کلنس فیملی بیلا کو سیف کرنے کا پلان بناتی ہے اور ایلیس بیلا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور باقی سب میمبرز ہنٹ کے لیے تھیار ہوتے ہیں اور اب روسلی بیلا کے چیکٹ اور اس کی سینڈ کو جگہ جگہ پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ جیمز اس کو فالو کرے اور وہ لوگ اس کا شکار کر سکیں لیکن جیمز کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جیمز بیلا کا پرانا ایٹریس لے کر اس کی مانگ کو کٹنیپ کر لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے اور اب وہاں پہنچ کر بیلا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی مدر بلکل سیف ہے یہ صرف ایک ٹرائپ تھا اور پھر اس کے بعد بیلا جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو جیمز اس کو پکڑ کر دور پھینکتا ہے جس سے بیلا کا سر جا کر وال میں لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایٹورٹ کی انٹری ہو جاتی ہے وہ بیلا کو جیمز سے بچاتا ہے اور ایٹورٹ فاسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور ایٹورٹ جب بیلا کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے تب ہی جیمز اس کو پکڑ کر دور پھینکتا ہے اور بیلا جا کر میرر میں لگتی ہے تب ہی اس کو بہت زیادہ بلٹ نکلنے لگتا ہے اور جیمز بیلا کو بائٹ کر لیتا ہے تب ہی ایڈورڈ اس کو وہاں سے دور کر دیتا ہے اور دونوں کے بیچ بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کالنز بھی پہنچ جاتے ہیں اور جیمز کو مار کر جلا دیتے ہیں اور پھر ایڈورڈ بیلا کے پاس جاتا ہے اور اس کی کلائی میں سے جیمز کے بلٹ کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کو ویمپائر بننے سے روک لیتا ہے اور اس کو ہسپیٹل لے جاتا ہے خوش میں آ کر بیلا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک لیک فریکچر ہے ایڈورڈ سے بریک اپ کرنے کا کہتا ہے جس کے بعد ایڈورڈ اور بیلا ایک رومانٹک ڈانس شیئر کرتے ہیں اور ایڈورڈ بیلا کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اس کو ویمپائر نہیں بنائے گا اور دوسری طرح ویکٹوریا کی ان دونوں پر نظر تھی تاکہ وہ جیمز کی دیتھ کا بدلہ لے سکے اور پھر جب بیلا ایٹین یارز کی ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی برڑے پر ایک ٹریم آتا ہے کہ وہ اپنی گران ماں کی طرح اولڈ ہو رہی ہے اور ایڈورڈ ابھی بھی ینگ اور ہینڈسوم ہے اس کے بعد ایلیس کالنس کے گھر بیلا کی برڑے پارٹی رکھتی ہے لیکن وہاں پر گفٹ کھولتے ہوئے بیلا کی فنگر سے بلٹ نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایڈورڈ کا قزن برداش نہیں کرتا اور وہ بیلا پر اٹیک کر دیتا ہے جس پر ایڈورڈ بیلا کو دور کرتا ہے اور بیلا جا کر جب دور گرتی ہے تو اس کے بازو سے اور زیادہ بلٹ نکلتا ہے تب ہی کالنس وہاں سے سب کو جانے کا کہتے ہیں اور اس کے بلٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اب مسٹر کالنس بیلا کو بینڈج کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایڈورڈ اپنے آپ کو ایک مونسٹر سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہیل میں جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں ویمپائر میں چینج نہیں کرنا چاہتا اور پھر اس کے بعد ایڈورڈ جب بیلا کو گھر چھوڑتا ہے تو بیلا پھر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو ویمپائر میں چینج کر دے اور اس طرح وہ اسے کبھی بھی ہمیشہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتا لیکن ایڈورڈ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور پھر نیکس دے ایڈورڈ بیلا کو آ کر بتاتا ہے کہ کالنس فاکس کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ بیلا سے اپنا ریلیشن ختم کرنے کا بھی کہتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ بیلا کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے بیلا کی لائف ہمیشہ خطرے میں رہے گی اور اب بیلا ایڈورڈ کو روکنے چاہتی ہے لیکن ایڈورڈ وہاں سے جا چکا تھا اور اب بیلا روتے ہوئے وہی پر لکڑیوں میں گر جاتی ہے اور دوسری طرف بیلا کے فادر بہت زیادہ پریشان تھے لیکن جیکب کا فرنڈ بیلا کو ریسکیو کر کر وہاں پر لے آتا ہے اور پھر اس کے فادر جو بیلا کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں اور اب بیلا اس طرح سے ایڈورڈ کا دور جانا برداش نہیں کر پا رہی تھی اور بیلا کو پینک اٹیکس بھی آنے لگتے ہیں اور بیلا اپنے آپ کو سب سے دور کر لیتی ہے اور اب بیلا کے فادر بھی بہت زیادہ بیلا کے کنڈیشن دیکھ کر پریشان تھے اور وہ اس کو دوبارہ اس کے مدر کے پاس پھیجنے کا کہتے ہیں لیکن بیلا ان کو منع کر دیتی ہے اور اپنے فادر کو اس بات کا یقین دلواتی ہے کہ وہ بالکل نورمل ہو جائے گی اور اب اس کے بعد بیلا رات کو کھومنے کے لیے اپنی فرینڈ کے ساتھ جاتی ہے اور وہ وہاں پر وہی رف بائیکرز کو دیکھتی ہے اور اس کو وہ بات یاد آتی ہے کہ کیسے اس کو ایڈورڈ نے آ کر بچایا تھا اور اب وہ ان کے ساتھ بائیک رائٹ پر چلی جاتی ہے لیکن ایڈورڈ نہیں آتا بیلا کو ایڈورڈ کے صرف ویجنز آتے ہیں لیکن بیلا پھر سے اپنی فرینڈ کے پاس آ جاتی ہے اور اب اس کے بعد بیلا ایڈورڈ کو بھولنا چاہتی تھی اور اب بیلا جیک اپ کے پاس چاہتی ہے اور اس کو موٹر بائیکز دکھا کر ان کو ٹھیک کرنے کا کہتی ہے اور اب جیک اپ بیلا کو منع نہیں کر سکتا تھا اسی لیے وہ بائیک ٹھیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر جیک اپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں اور اب بیلا جیک اپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگ جاتی ہے اور اب جیک اپ بائیک کو ریڈی کر دیتا ہے جب بائیک ریڈی ہو جاتی ہے تو بیلا بائیک رائٹ پر جاتی ہے اور اس کو پھر سے ایڈورٹ کے ویجنز آتی ہیں اور وہ سامنے جا کر گر جاتی ہے بیلا اپنے سکول فرنڈز اور جیک اپ کے ساتھ مووی دیکھنے جاتی ہے جہاں پر جیک اپ بیلا کو پروپوس کرتا ہے لیکن بیلا اس کو یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ وہ اس کا بہت اچھا فرنڈ ہے اور وہ ریلیشن کے چکر میں اپنے فرنڈشپ کو کھونا نہیں چاہتی ہے اور اب جیک اپ بیلا کی کنڈیشن کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور کبھی بھی اس کو لے ڈاؤن نہیں کرے گا اور اب بیلا اس چیز کو نوٹس کرتی ہے کہ جیک اپ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے کہ جیسے اس کو فیور ہو اور جیک اپ ان سب چیزوں کو اگنور کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس دن کے بعد سے جیک اپ بیلا کو افوائیڈ کرنے لگ جاتا ہے اور بیلا اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جیک اپ ایسا کیوں کر رہا ہے اسی لیے اب بیلا اس چیز کو برداش نہیں کر پا رہی تھی اور وہ جیک اپ سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے وہ جا کر دیکھتی ہے کہ جیک اپ نے ہیر کٹ کر لیا ہے اور اس نے اپنے بازو پر ایک ٹیٹو بھی بنا لیا ہے اور وہ بیلا کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن بیلا کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جیکب اچانک سے ایسا کیوں کر رہا ہے اور جیکب بیلا سے بہت روٹلی بات کرتا ہے اور سب ریلیشن ختم کر کر بیلا کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور اب بیلا ہائٹ کرتے ہوئے میڈو جاتی ہے جہاں پر وہ اکثر ایڈوٹ کے ساتھ جایا کرتی تھی اور وہاں پر وہ لارٹ سے ملتی ہے وہ وکٹوریا کے کہنے پر یہ چیک کرنے آیا تھا کہ کلنز ابھی بھی بیلا کو پروٹیک کر رہے ہیں یا نہیں اور وہ بیلا کو اکیلا دیکھ کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر وولفز آ جاتے ہیں اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بیلا اپنے فادر کو جا کر بتاتی ہے کہ اس نے وولفز کو دیکھا ہے اور اب بیلا چیک اپ سے ملنے جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ چیک اپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اس کے فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور ان سے فائٹ کرنے لگتی ہے تب ہی اس کا ایک فرنڈ وولف میں چینج ہو جاتا ہے اور بیلا پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی جیکب وولف میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور بیلا کو پروٹیک کرتا ہے اور اب بیلا کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ سب وولف ہیں اور ویمپائرز کا ہنٹ کرتے ہیں اور جیکب بیلا کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے لارنڈ کو مار دیا ہے اور اب وہ وکٹوریا کے پیچھے ہیں اور دوسری طرف بیلا کے فادر اپنے فرنڈز کے ساتھ وولف کا ہنٹ کرنے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وکٹوریا جاتی ہے ایک ولف خاموشی سے ان کو بچاتے ہوئے وکٹوریا پر اٹیک کر دیتا ہے اور بیلا کو اس چیز کے بارے میں کوئی بھی انفرومیشن نہیں تھی کہ وکٹوریا واپس آگئی ہے اور وہ اپنے ایڈوینچرز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ جیکب اب بیلا کو ٹائم نہیں دے رہا تھا اور دوسری طرف بہت زیادہ ولفز وکٹوریا کے پیچھے تھے وکٹوریا اپنی جان بچانے کے لیے بہت انچائی سے چھلانگ لگا دیتی ہے اور دوسری طرف بیلا بھی چھلانگ لگا دیتی ہے اور وکٹوریا بیلا کے پاس پہنچنے والی تھی تب ہی وہاں پر جیکب آ کر بیلا کو بچا لیتا ہے پھر جیکب بیلا کو گھر چھوڑنے جاتا ہے اور وہ گھر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ کالنز کی کار کھڑی تھی بیلا جب گھر جا کر دیکھتی ہے تو ایلیس اس سے ملنے آئی ہوتی ہے اور اس نے یہ ویجن دیکھا تھا کہ بیلا نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جب بیلا ایلیس سے ایڈورٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ ایڈورٹ ان سے بہت کم بات کرتا ہے تب ہی وہاں پر جیکب آ جاتا ہے اور ایلیس اس بات سے گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب بیلا جیکب سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کال آتی ہے وہ کال ایڈورٹ کی تھی اور اس کو جیکب اٹھا کر بولتا ہے کہ بیلا کے فادر اس کے فیونرل کی تیاری کر رہی ہیں اور اب ایلیس بیلا کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ جب سے ایڈورٹ نے تمہارے مرنے کی خبر سنی ہے تو وہ خود کو تیوریس کے حوالے کرنے جا رہا ہے کہ وہ بھی مر سکے بولتیوریس سب سے اولڈ اور ڈینجرس ویمپائر تھے اور جب کسی ویمپائر کو مارنا ہوتا ہے تو وہ لوگ بولتیوری کے پاس ہی جاتے ہیں اور اب جیکب کے بہت ساتھ روکنے کے بعد بھی بیلا ایلیس کے ساتھ بولتیوریس ایڈورٹ کو روکنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اب راستے میں ایلیس کو یہ ویجن آتا ہے کہ بولتیوری نے ایڈورٹ کو مارنے سے منع کر دیا ہے اسی لیے اب ایڈورٹ اپنے آپ کو ہیومنز کو شو کرے گا تاکہ بولتیوری کے لوگ اس کو مار دیں اور اب بیلا بھاگتی ہوئی ایڈورٹ کے پاس چاہتی ہے تاکہ وہ اس کو روک سکے اور اب ایڈورٹ اپنے آپ کو ایکسپوس کر چکا ہوتا ہے لیکن کسی کے دیکھنے سے پہلے بیلا اس کو حق کر کر اندر لے جاتی ہے اور اب ایڈورٹ بیلا کو زندہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی وہیں پر بولتیوری کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو لے کر ایرو کے پاس لے جاتے ہیں اور اب ایرو کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایڈورٹ بیلا کے مائن کو ریٹ نہیں کر سکتا اور جب وہ خود ٹرائے کرتا ہے تو وہ بھی بیلا کے مائن کو ریٹ نہیں کر پاتا اور وہاں پر وہ ایک ویمپائر کو بیلا پر اٹیک کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ ان کو یہ پتا چل سکے کہ بیلا ہر پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں لیکن ایڈورٹ خود آگے آ جاتا ہے اور ان کی تیہ ہوئی پین کو خود ہی کنٹرول کرنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ جب بیلا کو پین دیتے ہیں تو بیلا کو تب بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیلا ان کے لیے ایک خطرہ ہے اور وہ والٹوریس کے لوگ بیلا کو مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب ایک ویمپائر بیلا پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو ایڈورٹ اس کو روک دیتا ہے اور وہاں پر فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ایڈورٹ کے لیے اس ویمپائر کو ہرانا بہت زیادہ مشکل تھا اور جب وہ ویمپائر ایڈورٹ کو مارنے والا ہوتا ہے تو بیلا اس کو روک کر خود کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اب ایرو یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ ایک یومن ایک ویمپائر کے لیے خود کو سیکریفائس کر رہا ہے اور جب ایرو آگے بڑھ کر بیلا کو مارنے والا ہوتا ہے تو ابھی ایلیس ایرو کو روک دیتی ہے یہ کہہ کر کہ بیلا ویمپائر میں کنبرٹ ہونے والی ہے اور اس نے یہ ویجن دیکھا ہے کہ وہ خود بیلا کو ویمپائر میں ٹرانسفارم کرے گی اور اب یہ سن کر ایرو ان کو وہاں سے جانے دیتا ہے اور اب ایڈورڈ بیلا سے پرامیس کرتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا کیونکہ وہ اب اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اور بیلا ویمپائر میں کنبرٹ ہونا چاہتی ہے لیکن ایڈورڈ ابھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا تب ہی بیلا کلنز فیملی سے ووٹ لیتی ہے اور روسلی کے علاوہ سب لوگ ہاں بول دیتے ہیں اور بیلا گریچویشن تک بیٹ کرنے کا بولتی ہے تاکہ وہ اپنے فادر کو اچھا سا گوڈ بائی بول سکے اور جب ایڈورڈ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک اس کے سامنے جیک اپ آ جاتا ہے اور وہ یہ بات ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے بیلا کو ویمپائرز میں کنبرٹ کیا تو وولف ان کے فیملی کو بھی ہنٹ کرنا شروع کر دیں گے بیلا جیک اپ کو روکتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ خود ایسا چاہتی ہے جس پر جیک اپ اور ایڈورڈ کی فائٹ ہونے لگتی ہے بیلا جیک اپ کو کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ جیک اپ کو بولتی ہے کہ اگر اس میں اور ایڈورڈ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو وہ ایڈورڈ کو ہی کرے گی یہ سن کر جیک اپ گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ایڈورڈ اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اسے ایک ویمپائر میں ٹرانسفارم کرے تو سب سے پہلے اسے ایڈورڈ کے ساتھ شادی کرنا ہوگی اس کے بعد ہم سییٹل کو دیکھتے ہیں جو فاکس سے زیادہ دور نہیں تھی وہاں پر وکٹوریا رائلی پر اٹیک کرتی ہے اور اس کو ویمپائر میں کنورٹ کر دیتی ہے اس کے بعد ہم فاکس میں دوبارہ سے ایڈورڈ اور بیلا کو دیکھتے ہیں اور اب ایڈورڈ بیلا کو بار بار میریج کے لیے پروپوس کر رہا تھا لیکن بیلا اپنے پیرنس کی سپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ دری ہوئی تھی اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میریج ایک پیس آف پیپر ہے اور کچھ نہیں بیلا اس کو بولتی ہے کہ وہ اس کو ویمپائر میں چینج کر دے لیکن ایڈورڈ بار بار یہی کنڈیشن رکھتا ہے کہ بیلا کو پہلے اس سے میریج کرنی ہوگی اور پھر گھر آنے پر بیلا کے فادر اس کو بولتے ہیں کہ وہ ایڈورڈ کی علاوہ اور لوگوں سے بھی ملے اور چیک اپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس نے بیلا کے مشکل وقت میں اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور اب بیلا کو چاہیے کہ وہ چیک اپ کا ساتھ دیں جس پر بیلا کو بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ چیک اپ کو کال کرتی ہے اور اب بیلا چیک اپ سے ملنے کی کوشش کرتی ہے اور جب وہ چیک اپ سے ملنے جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ نے اس کی ٹرک کو خراب کر دیا ہے تاکہ وہ ایسا نہ کرے اور وہ بیلا کو کہتا ہے کہ مجھے جیکب پر ٹرس نہیں ہے ایک ولف گصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر نیکس ڈے بیلا سب فرنس کے ساتھ مل کر باتیں کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایلیس کو ایک بیجن آتا ہے اور ایڈورڈ اس کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتا ہے لیکن وہ بیلا کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور جب بیلا اپنے فادر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تب ہی ایڈورڈ اس کو یاد دلواتا ہے کہ اس کی فیملی نے اس کے لیے ٹکٹ بک کی ہے تاکہ بیلا اپنی مدر کے پاس جا کر گریجویشن سے پہلے ٹائم سپینڈ کر سکے اور اب بیلا اپنی مدر کے پاس چلی جاتی ہے بیلا کی مدر اس کو گریجویشن گفت دیتی ہے اور وہ اپنی مدر کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتی ہے فوکس میں وکٹوریا کلنز کے گھر کے پاس آتی ہے اور تب ہی ایلیس اپنے ویجن سے سب کو وکٹوریا کے بارے میں بتا دیتی ہے اور سب لوگ وکٹوریا کا ہنٹ کرنے نکل جاتے ہیں اور اب وہ لوگ وکٹوریا کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور وکٹوریا کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وکٹوریا کو کابو کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور اب وکٹوریا ولز کی جگہ پر چلی گئی تھی اور اب وہاں پر ولز بھی وکٹوریا کے پیچھے لگ جاتے ہیں لیکن وکٹوریا کو کوئی بھی پکڑ نہیں پاتا اور وکٹوریا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر نیکس دی جب بیلا ایڈورڈ کے ساتھ سکول جاتی ہے تو وہاں پر جیکب پہلے سے کھڑا ہوتا ہے جیکب ایڈورڈ کو وان کرتا ہے کہ کوئی بھی ویمپائر ان کے ایریا میں آئی تھا کبھی نہیں آئے گا تب ہی ایڈورڈ بیلا کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی مدر کے پاس اس کو اس لیے بھیجا تھا کہ ایلیس نے ویجن میں وکٹوریا کو دیکھا تھا بیلا جیکب کو بولتی ہے کہ وہ اتنے ٹائم سے اس کو اووائٹ کر رہا ہے اور ایڈورڈ کو خود پر ٹرس کرنے کے لیے کہتی ہے اور وہ جیکب کے ساتھ اپنی میس انڈرسٹیننگ دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور جیکب بیلا کو یہ بات بہت سمجھاتا ہے کہ وہ ویمپائر میں چینج نہ ہو لیکن بیلا اس کو کہتی ہے کہ اس نے اس بات کو ڈیسائٹ کر لیا ہے تب ہی جیکب اس سے اچانک روڈ ہو جاتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیلا اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ سب چیزوں کو اپنے درمیان ٹھیک کر لیتا ہے اور دوسری طرف رائیلی بیلا کے گھر جا کر سب کچھ فیل کرتا ہے اس کے بعد وہ بیلا کی شیٹ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور رائیلی بیلا کے فادر کو کچھ بھی نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بیلا کے فادر بیلا کے لیٹ آنے پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ بیلا جیکب کے ساتھ تھی تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تب ہی دور نوک ہوتا ہے اور وہاں پر ایڈورڈ آتا ہے وہ بیلا کو دیکھنے آیا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے پریشان تھا اور تب ہی ایڈورڈ کو پتا چلتا ہے کہ بیلا کے گھر کوئی ویمپائر آیا تھا اور ایلیس کو ویجنز میں بھی یہ بات نہیں پتا چلتی کہ وہ ویمپائر کون تھا لیکن وہ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ وکٹوریا نہیں تھی اور اب کلنز فیملی اس بات کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بیلا کے گھر کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ وکٹوریا کوئی بڑا پلین بنا رہی ہے اور اب بیلا جیکب کی بھی ہیلپ لیتی ہے اور اب مارننگ میں ویمپائرز اور رات میں وولس بیلا کی گھر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اب ایڈورڈ بیلا کو جیکب کے پاس چھوڑ کر خود ہنٹ پر چلا جاتا ہے اور اب جیکب بیلا کو ایک کاؤنسل میٹنگ میں لے کر آتا ہے اور جیکب کے فادر ان سب کو یہ سٹوری سناتے ہیں کہ کیسے ٹرائب کے لیڈر نے ویمپائرز سے فائٹ کر کر اپنے ٹرائب کو سیف کیا تھا اور کیسے اس کی وائف نے خود کو سیکریفائس کر کر یہ موقع دیا تھا کہ وہ ویمپائر کو مار دے تب سے اب تک ویمپائرز اور وولس کی وار چل رہی ہے سین شیفٹ رائلی پر ہوتا ہے جو وکٹوریا کے کہنے پر نیو بانڈ ویمپائرز کی آرمی کو جمع کر رہا تھا تاکہ وہ کلنز فیملی سے جیمز کی دیتھ کا بدلہ لے سکے اور ٹی وی پر لوگوں کی غائب ہونے اور مرنے کی نیوز دن با دن بڑھ رہی تھی اب کلنز اس بات سے کافی زیادہ پریشان تھے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سیٹل جائیں گے اور یہ پتہ کریں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اس کے بعد بیلا جب گھر آتی ہے تو اس کے فادر رائلی کی فائل کو کھول کر بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پیرنس رائلی کا بار بار پتہ کرنے کے لیے آ رہے تھے بیلا اپنے فادر سے کہتی ہے کہ رائلی کے پیرنس کو اب اس کو بھول جانا چاہیے اور اس کے فادر اس کو جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ رائلی کے پیرنس کی جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا اور اب یہ سب سن کر بیلا پھر سے سوچ میں پڑ جاتی ہے اور اسی بات کا فائدہ ایٹورٹ اٹھاتا ہے وہ بیلا کو پھر سے منع کرتا ہے کہ وہ ایمپائر میں چینج نہ ہو اور پھر نیکس دے بیلا جب چیک اپ کے پاس آتی ہے تو چیک اپ بھی اس کو دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور چیک اپ بیلا کو کہتا ہے کہ اگر وہ اسے ہاں بول دے گی تو اس کو کبھی بھی چینج نہیں ہونا پڑے گا اور نہ ہی اسے اپنی فیملی سے دور ہونا پڑے گا اور جب چیک اپ بیلا کو گھر چھوڑنے آتا ہے تو وہاں پر آ کر ایڈورٹ اس پر بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور یہ سب دیکھ کر بیلا کے فادر جب اس کا ریزن پوچھتے ہیں تو چیک اپ ان کو کہتا ہے کہ اس کا ریزن وہ خود ہے اس نے بیلا سے بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اور جب کلنز کے گھر بیلا آتی ہے تو اس کو روسیلی دیکھ کر گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب بیلا روسیلی سے پوچھتی ہے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے تب روسیلی بیلا کو کہتی ہے کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ برا فیل کرتی ہے کیونکہ اگر اس کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ وہ ہیومن یا ویمپائر میں رہے تو وہ ہیومن ہی بنی رہتی مگر بیلا غلط کر رہی ہے اب روسیلی اس کو اپنی سٹوری سناتی ہے کہ کیسے اس کے فرنڈ نے اس کے ساتھ بتتمیزی کر کر اس کو روڈ پر ہی چھوڑ دیا تھا اور تب میسٹر کلن نے اس کو دیکھا اور اس کو ویمپائر میں چینج کر دیا اور تب روسیلی نے اپنا بدلہ تو لے لیا لیکن اس کو ایک نارمل ہیومن لائف نہیں مل سکی اور اب ٹاؤن میں اتنا زیادہ بلڈ اور نیو بارڈ میمپائرز کی وجہ سے والٹری وہاں پر آ جاتے ہیں اب وہ لوگ ان کو مارنے کی بجائے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نیو آرمی کو کیوں بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف کلنز کے گھر کریچویشن کی پارٹی چل رہی تھی اور وہاں پر بیلا کی بلانے پر جیکب بھی آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایلیس کو ایک ویجن آتا ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ رائلی نیو بارڈ میمپائرز کی آرمی کو لے کر بیلا پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اب ان سب کے پیچھے کون ہے وہ یہ نہیں جانتی لیکن بہت زیادہ زبرتس فائٹ ہونے والی ہے اور اب جیکب بھی وہی پر تھا وہ یہ سب سن کر بیلا کی پروٹیکشن کے لیے کالنس فیملی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور جب بیلا چیک اپ کو روکتی ہے تو وہ یہ کہہ کر بیلا کو چپ کروا دیتا ہے کہ بیلا یہی چاہتی تھی کہ ویلس اور ویمپائرز مل کر اکٹھے کام کریں اور وہ بھی یہی رہا ہے اور اب ویلس بھی کالنس فیملی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور تب ہی بیلا کو ایک بہت ہی ڈراؤنا ڈریم آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ان سب کے پیچھے وکٹوریا کا ہاتھ ہے وہ ایڈورٹ کو بتاتی ہے کہ ان سب کے پیچھے وکٹوریا کا ہاتھ ہے وہ نیو آرمی تیار کر کر خود سائٹ پر ہو کر بیٹھ گئی ہے تاکہ وہ مجھ پر اٹیک کروا سکے اور اب جیک اپ بیلا کو لے کر فوریس میں جاتا ہے تاکہ وہ یہ بتا کر سکیں کہ بیلا کی سینٹ وہاں پر رہتی ہے یا نہیں اور ان کا یہ پلان کام کر جاتا ہے اور دوسری طرف ایلس بیلا کے فادر سے چھوٹ بول کر بیلا کے ساتھ رکھنے کی پرمیشن لے لیتی ہے اور جب بیلا کلنس کے کھر چاہتی ہے تو وہاں پر وہ ایڈورٹ سے ملتی ہے اور وہ میٹ اپ کی کوشش کرتی ہے لیکن ایڈورٹ اس کو پہلے میریج کے لیے پروپوس کرتا ہے اور بیلا ایڈورٹ کو ہاں بول دیتی ہے سینٹ شفٹ ہوتا ہے وکٹوریا پر جہاں پر وہ رائیلی کو اس بات پر پھسا رہی تھی کہ وہ رائیلی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور یہی کہہ کر وہ رائیلی کو اکیلے فائٹ کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے اور دوسری طرف ہم بیلا کو دیکھتے ہیں جو اپنے بلڈ کو جگہ جگہ لگا رہی تھی باکہ اس کو فالو کرتے ہوئے نیو بونڈ ویمپائرز کی آرمی اسی جگہ پر آ کر فائٹ کرے جو کلنس اور وولپس کے لیے پرفیکٹ ہے اور پھر اس کے بعد چیک اپ بیلا کو ماؤنٹین کی ٹاپ پر لے جاتا ہے جہاں پر بیلا بلکل سیف رہے گی اور رات میں ایڈورڈ اور جیک اپ دونوں بیلا کے ساتھ رہتے ہیں اور رات کو سٹارم کی وجہ سے بیلا کو بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور جیسے جیک اپ ایک بلف کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے وہ بیلا کو حق کر کر ہیٹ دیتا ہے اور بیلا اس کے بعد سو جاتی ہے اور اب جیک اپ اور ایڈورڈ کے درمیان بات ہوتی ہے جیک اپ ایڈورڈ کو بولتا ہے کہ اگر بیلا مجھے جوس کر لے تو تم کیا کروگے ایڈورڈ اس کو بولتا ہے کہ میں بیلا کو جانے دوں گا اور پھر نیکس ڈی ایڈورڈ اور بیلا اپنی شادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جیک اپ اس کو سن لیتا ہے اور وہ بیلا پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ جیک اپ کو سمجھاتی ہے کہ وہ ایڈورڈ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن جیک اپ کے ساتھ جوس کا سپیشل بانڈ ہے وہ اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہی اور دوسری طرف نیوبون ممپائرز کی آرمی کالنز پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور اب ولز بھی کالنز کی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں اور اب یہاں پر ان کے درمیان بہت ہی لمبی فائٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر نہ صرف فائٹ کر رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے اور تب ہی رائیلی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ بیلا وہاں پر نہیں ہے وہ اس کو ڈھونٹے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایڈورڈ رائیلی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وکٹوریا صرف اس کو یوز کر رہی ہے تب ہی وکٹوریا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور رائیلی کو سمجھانے لگتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور جب رائیلی ایڈورڈ پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بولف آ کر رائیلی پر اٹیک کر دیتا ہے وکٹوریا وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ایڈورڈ اس کو روک لیتا ہے اور اب رائیلی اور ایڈورڈ کے درمیان بہت ہی لمبی فائٹ ہوتی ہے کبھی رائیلی بھی ولف کو مار کر وکٹوریا کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے اور اب دونوں ایڈورڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی بیلا اپنے ہاتھ پر کٹ لگا دیتی ہے اور ان دونوں کو ڈسٹریک کر دیتی ہے جس پر ولف آ کر رائیلی کو پکڑ کر مار دیتا ہے اور ایڈورڈ وکٹوریا کو مار دیتا ہے اور وہ اس کی باڈی کو جلا دیتا ہے اور اب وہ دونوں کلنس فیملی کے پاس چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بچا ہوا ویمپائر ولف پر اٹیک کرتا ہے جسے جیکب بچا کر فائٹ کرتا ہے تو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے تب ہی ایلیس کو یہ ویجن آتا ہے کہ وولٹریز کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں تب ہی وہ ولف کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں وولٹری کے لوگ آ کر ان کو یہ ورن کرتے ہیں کہ وہ بیلا کو جلد ہی ایک ویمپائر میں ٹرانس فارم کر دیں ورنہ ایرو ان کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا جس پر بیلا ان کو کہتی ہے کہ ڈیٹ فکسٹ ہو چکی ہے اور وہ جلد ہی ویمپائر بن جائے گی اور مسٹر کلن جا کر چیک اپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کے بعد بیلا جا کر چیک اپ سے ملتی ہے اور جیک اپ اس کو دوبارہ اپنا مائنڈ چینج کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن بیلا اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمیں لاز سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایڈورڈ اور بیلا اپنی شادی کی ڈیٹ کو فکس کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے